درشن ڈاکٹر درشن پریز جب وہ واپس آئی آپ ظلم یہ دیکھیں کہ جو رکھوالی کرتے وہ بھی جو پولیس ہے وہاں کی وہ بھی ہم سے کوپریشن نہیں کر رہی تھی جب وہ واپس آئی تو رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا گیا سیدھا کوٹ میں جا کے ان کو پہنچا دیا چلے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ کچھ تو ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی اگر خوشی سے مسلم ہوتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن زبردستی تو نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس کوئی ڈاکیومیٹس نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی دو دن پھ لیکن اس کے بعد پھر پانچ دن کا اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اسپیکر صاحب سندھ میں تو بہت سے زیادتی ہو رہی ہے اس کے پہلے میں ایک آپ کو بتاؤں وہاں پہ ایک ہمارا مندر ہے وہاں پہ حالانی شریف حالانی میں وہاں پہ جو گھر ہے وہ مندر کے اندر ہے وہاں پہ ایک چوکی لگی ہوئی ہے اور چوکی کا ایک سپائی وہاں سے ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی سے مسلمان ہوگی جب چوکی دار چوری کرے گا تو رکھوالی کون کرے گا بات یہ بھی نہیں ہے مرڈر بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ہمارے ہاں روڑی کے قریب علاقہ سالے پڑ کے نزدیک وہاں پہ ایک صحافی تھا عجلالوانی ان کا بھی مرڈر ہو گیا وہاں پہ بہت سے اعتجاج ہوئے لیکن کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا یہ چیزیں میں صرف یہ بھی پوچھتا ہوں آپ سے آپ کے کے پیگے میں کیوں نہیں ہوتا وہاں تو دور دراز علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں بلوچستان میں کیوں نہیں ہوتا وہاں بھی پ اور پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ ایسا قانون بنایا جائے جو یہ زیادتی ہو اور یہ انڈیپنڈر انکواری ہو جو زیادتی ہو جو بھی کرے اس کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا جائے تک کیونکہ یہ تو ملک کی بدنامی ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹا زائشو کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں جتنی ہم محنت کرتے ہیں جتنے پاکستان کے لوگ محبت پاکستان سے کرتے ہیں سب کی چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملک کو خدا بدنام ہونے سے بچائیں اور ہمیں کوئی ایسا اس کا لاحی مل یا اس کا ایسا قانون بنایا جائے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو شکریہ